تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ فنکار اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے صبح صبح اٹھ کے جاغنگ کریں گے ڈائیٹنگ لینی کے پراتھے کھا رہے ہیں آلو کے تمیز سے کھائیں گے ایک گلاس دودھ پھر دو انڈے ہاف بائل ٹھیک ہے نا پروٹین لینے ہیں پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائیٹ جن لوگوں کی تو باڈی کی مہن تو آج کی جا رہی ہے روح کو طاقت دینی کی کوشش نہیں کی جا رہی حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے تو روح جو ہے نا دیکھو انسان جو ہے نا انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اچھا جانور کسے کہتے ہیں جو صحت مند ہو اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو اچھا بیل زیادہ حل چلا لیتا ہو ایسا ہی ہے نا اچھا گدہ ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو تو اس میں اور گدے میں کوئی فرق ہوا ہے پھر بھئی آج اچھا انسان اسے کہتے ہیں اتنا ویٹ اٹھایا ہوئے تو اٹھا سکتے ہو کر نہیں بھئی ہم تو نہیں اٹھا سکتے بھئی آپ بہت اچھے میں کیا ہوں میں گندہ ہو گیا یہی مطلب ہوا نا تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحتمن بہت سے جانور ہوتے ہیں چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ چیتا اچھا ہے جبڑا جو بھڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی شیر کی اچھی ہے تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے شیر ہے قرآن کی الفاظ دیکھو اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں پانی کے غلیز قطرے سے بنایا تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے تمہارا تو میٹیریل ہی گندہ ہے جس سے تمہیں بنایا گیا گندہ میٹیریل پیٹ میں ہر وقت گند اور مرنے کے بعد ہی گند ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالی نے ایک اسکین کی خال کی جس سے انسان کی گندگی چھوٹ جاتی ہے بنایا کس سے غلیز ناپاک پانی جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی اتنا گندہ اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے اتنا گندہ اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے بولو نا بھائی گند ناک جتنے سراخ ہے نا انسان کے کسی ایک سراخ سے بھی کوئی مشکو امبر کی خوشبو نہیں آتی کان سے کیا نکلتا ہے کوئی اوت کی خوشبو نکلتی ہے کان سے ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا انہیں تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے ناک سے کوئی مشکو امبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں کبھی دیکھا بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں آنکھ سے کیا نکلتا ہے اسے بھی گند نکلتا ہے تھوک مو سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند ہر جگہ سے گند نکل رہے اس لئے کہ اندر ہے ہی گند بھرا وہی گند ہے کاٹو تو خون نکلتا ہے وہ بھی ناپاک کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی بس ایک اللہ نے ہلکی سی پرت چڑھا دی ہے ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی جس کی وجہ سے وقار قائم ہے جیسے گندگی کے اوپر چمکیلہ کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا اندر کی آئے اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے پانی کا غلیز قطرہ پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گندی بھرا ہوا ہے ذرا سی ہوا خارج ہو جائے تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں اور فیوچر کیا ہے جیسے ہی سانس بند ہوگی فورا لاش سڑنا اور گلنا شروع یہ چودری صاحب ہیں یہ وڈیرے صاحب ہیں یہ چیف ہیں یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں یہ ہیڈ ماسٹر ہیں جو بھی ہو بھائی آپ جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جوہنا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی ہے آنکھیں اُبلنا شروع ہو جائیں گی ہاتھ خود بخود کرنا شروع اتنی بدبو لاش کبھی دیکھئے کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑھ گی ہو اس لئے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ کیڑے کھانے آنکھوں میں کیڑے کان میں کیڑے ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لئے یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فیزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غزہ ہے گندے لوگوں کی روح کی غزہ ہے اچھے لوگوں کی روح کی غزہ قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو لوگ نہ دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے اتنا گندہ اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے بولو نا بھائی گند ناک جتنے سراخ ہیں نا انسان کے کسی ایک سراخ سے بھی کوئی مشکو امبر کی خوشبو نہیں آتی کان سے کیا نکلتا ہے کوئی اوت کی خوشبو نکلتی ہے کان سے ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا انہیں تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے ناک سے کوئی مشکو امبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں کبھی دیکھا بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں آنکھ سے کیا نکلتا ہے اسے بھی گند نکلتا ہے تھوک موسے اور تضائے حاجت تو گند ہی گند ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے اس لئے کے اندر ہے ہی گند بھرا وہی گند ہے کاتو تو خون نکلتا ہے وہ بھی ناپاک کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دیے ایک ہلکی سی لئے رہے اسکن کی جس کی وجہ سے وقار قائم ہے جیسے گندگی کے اوپر چمکیلہ کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا اندر کیا آئے اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے پانی کا غلیز قطرہ پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گندی بھرا ہوا ہے ذرا سی ہوا خارج ہو جائے تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں اور فیوچر کیا ہے جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراں لاش سڑنا اور گلنا شروع یہ چودری صاحب ہیں یہ وڈیرے صاحب ہیں یہ چیف ہیں یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں یہ ہیڈ ماسٹر ہیں جو بھی ہو بھائی آپ جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی آنکھیں اُبلنا شروع ہو جائیں گی ہاتھ خود بخود کرنا شروع اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گی ہو اس لئے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ کیڑے کھانے آنکھوں میں کیڑے کان میں کیڑے ناکھ میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لئے یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فیزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تُو بڑا پیسے والا ہے انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے عامال اچھے ہوں گے روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے عامال گندے ہوں گے کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غزہ ہے گندے لوگوں کی روح کی غزہ ہے اچھے لوگوں کی روح کی غزہ قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے